اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدخته القائلون ولا يحسی نعمائه العدون ولا يعدی حقه المجتہدون والذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاخ برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین عانی بالقاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین الَّذین آقال اللہ وَإنَّمَا يُرِيضُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ عَرْضِ اسْأَهَلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَطَحِيُ رَا اللَّهُ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سچ تو یہ ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور اس سال اس عالمی بابا کرونا کی وجہ سے ایک احتیاطی قیفیت رہی ایک تعداد شریک نہیں ہوئی یا جیسے شریک ہوتی تھی ایسے شریک نہیں ہوئی پڑی تعداد مومنین و مسلمین اور انسانوں میں مختلف عدیان و مقاتب کے لوگ اس وبا میں مختلف ہوئے شہادت پائی انہوں نے چونکہ جس وبا کا علاج نہ ہو یا علاج دریافت نہ ہو اور مریض تک علاج اور دوان نہ پہنچے اس وبا میں مرنے والوں کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے ہم ان سے شرمندہ بھی ہیں جو ابتدائی ایام میں ان کی روحوں سے جو ابتدائی اس وبا کے ایام میں رہلت کر گئے ان کی تدفین اس وقت تک بہت سی چیزیں روشن نہیں تھی تو جیسے شایعہ نشان ہونی چاہیے ایسے نہیں ہو پائی جو لوگ اب بھی مریض ہیں جناب رکٹر میسم عباس خدمت گزار ہیں اور ان کی اہلیہ اس وطال میں اسی بابا کا سامنا کر رہی ہیں آپ کے عزیز و قارب میں بھی جو بیمار ہیں مطالقین میں جو اس وطال کا شکار ہیں ان کی شفا کے لیے باب الحوائج حضرت علی اصغر کو یاد کریں گے آج ہم اور امام حسین کی شہادت کا بیان تاسوہ تاسوہ اور آشورہ ان دو دنوں میں اہل بیت کے گھر میں سوائے رونے کی آوازوں کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا صدای گریہ بلند رہ کی تھی نو محرم کو اور دس محرم کو لہٰذا تاسوہ اور آشورہ کا روایات اہل بیت میں بہت بڑا حصہ ہے یوں تو ہمارے مختلف فرسانوں کے دوستوں نے ان مجالس کو محفوظ کیا اور بروقت پوری دنیا کے اردو سمجھنے والے ازداروں تک یہ مجالس پہنچائیں اور بہت بڑی خدمت انہوں نے کی لیکن لندن کے امام بارکہ حسینی اسلام ایک مشن جس کے ذمہ دار سے مرتضا رزبی ہے انہوں نے ان مجالس کو باقاعدہ مجلس کی طرح مجلما وہاں بیٹھا ہوا ہے اور میری ابھی وہ بات سن رہے ہیں اور اسی طرح جیسے مجلس ہوتی ہے جیسے خطیب ممبر بیٹھتا ہے تو یہی وہ مجلس وہاں نشر ہوئی اور مومنین ایسے ہی مجلس میں آکے بیٹھے جیسے آپ بیٹھے ہیں مگر وہاں کا خطیب بھی یہاں کا خطیب تھا میں ان لوگوں کے لئے بھی اور پوری دنیا میں جس نے جتنا جو حصہ ڈالا ہے اس کے لئے اس ممبر سے اللہ کی بارگاہ میں حسین ابن علی کو باستہ بنا کے دعا گوہوں کہ اللہ ہماری آخرت ہماری قبر اور زمناً ہماری دنیا کو اچھا کر دے جناب نجم الحسن جعفری بزرگ ہیں تقریباً اسی سال کی عمر ہونے والی ہیں ان کی اور جس تازگی کے ساتھ اور جس جوانی کے ساتھ اور جس حمت حوصلے کے ساتھ ان مجالیس کو سجاتے ہیں بعض لوگ کچھ چیزوں کو منفی سوچتے ہیں لیکن ان مجالیس کا ایک حسنی ہے کہ بحرال ایک تعداد ان مجالیس میں ان کی شریک ہوتی ہے کہ جو کسرت کاری کی وجہ سے عدیم الفرصتی کی وجہ سے سال بھر مجالیس میں شرکت کرنے سے معذور رہتے ہیں شخصیات ہیں مصروف لوگ ہیں جعفری صاحب انہیں ڈھونڈھونڈ کر بار بار رابطے کر کے آج مجلس میں نہیں آئے آج میں نے تمہیں نہیں دیکھا لوگ اس کو منفی شاید لیتے ہو کوئی اگر لیتا ہو تو میں اسے حسن سمجھ رہا ہوں ایک تعداد ہے جو بولنے کی زندگی رکھتے ہیں ان کا کام بولنا ہے سننا نہیں ہے بہت کم سنتے ہیں وہ ان کی شخصیتیں ایسی ہیں ان مجالیس میں انہیں کسی طور بھی وہ کوشش کرتے ہیں ایک تعداد کو کہ وہ آ کر بیٹھیں اور سنیں ایسی ایک شخصیت نے مجھ سے کہا کہ ہم جب ان مجالیس میں آتے ہیں تو ہماری ایمان کو جلہ ملتی ہے ہمیں ہمیں بہت ساری چیزوں کا احساس ہونے لگتا ہے یہ ان مجلس وں کا نتیجہ ہے پھر ان مجالیس کا ایک اثر وہ جو موقف ہے اہل بیت کا وہ جو نظریہ ہے پنجتن کا وہ جو قرآن اور خود اللہ کی ذات کے بارے میں اور سماج اور معاشرے کی اصلاح کے بارے میں اہل بیت کا انداز ہے اس کو بیان کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ اشرع اولہ اس میں شرکت سال بھر کی شرکت سے رہدہ ہوتی ہے اور خاص روک شوق اور خاص عقیدت کے ساتھ لوگ شریک ہوتے ہیں اللہ آپ سب کو جس اس کے اس صحیح کو اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اور اس سے بہتر انداز سے خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سورہ مبارک توحید کچھ دیر فضائل کے باب میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں قول ہو اللہ احد اے میرے مصطفیٰ اے اللہ سمجھنے والے لوگوں کو اللہ سمجھا دو تم سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا تم سے زیادہ اللہ کی معرفت کوئی نہیں رکھتا تو تم ہی سمجھاؤ گے قل کہہ تو ان سے هو اللہ هو احد وہ اللہ جسے تم مانتے ہو اسے بس احد مان لو تمہارے عقیدے کا بگاڑ تمہارا توحید کے باب میں عقیدے میں الجن خود تم بندگلیوں میں جا جا کے کھڑے ہو جاتے ہو جب تم اللہ کو ویسا مانتے ہو جیسا تمہارے دماغ میں آیا ہوا ہے جیسا تم نے دوسروں سے سنا ہے جیسا تم نے لوگوں سے سنا ہے اسے مانتے ہو تو خود تم پریشان ہو جاتے اللہ کے بارے میں تضاد آجاتا ہے نغز آجاتا ہے تمہاری ہی ذہن کے اندر الجھنے پر لگتی ہیں لہذا ساری الجھنوں کا ایک جواب یہ ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو وہ اللہ احد ہے بس اس احدیت کے مفہوم کو کسی طرح سے میرے حبیب انہیں سمجھا دو اگر یہ مفہوم احدیت کو سمجھ گئے تو ان کی دماغ میں جو اللہ کا تصور ہے وہ کسی بگاڑ کا آشکار نہیں ہوگا قل کہہ دے ان سے ہو اللہ ہو احد وہ اللہ احد ہے یہ احد احد قرآن مجید میں عزیز عنی گرامی چند ہی جگہ استعمال ہوا ہے اور سورہ توحید میں پہلی مرتبہ استعمال ہوا خود لفظ اللہ بھی سورہ توحید میں پہلی مرتبہ نازل ہوا اس سے پہلے لفظ اللہ نازل نہیں ہوا تھا ممکن علمی طور کو کوئی مجھ سے بعد میں سوال کر لے کہ پھر بسم اللہ کو کیا کریں گے تو بسم اللہ سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد نازل ہوئی ہے سلوات پڑھ لیں محمد وعالم سورہ توحید نبی کی رسالت کے اعلان کے چھٹے مہینے میں نازل ہوا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہجری میں نازل ہوا ہے کتنا فرق ہو گیا بارہ تیرہ سال کا فرق ہو گیا یہ پھر کیا مطلب یہ قرآن کی جمعوری اور قرآن کی ترتیب کی ایک علمی بحث ہے جو اس وقت تقاضہ نہیں کر رہا کہ میں اس جمعوری قرآن اور ترتیب قرآن اور تنزیل قرآن اور قرآن جس انداز سے نبی مکرم چھوڑ کر گئے صحابہ اکرام نے ہم تک منتقل کیا اہل بیت نے کس انداز سے اس کی تائیت فرمائی مگر یہ ہے کہ تمام ساری الجھنے اور علمی اور تاریخی الجھنوں سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ بس اس پر یہ یقین رہے اس سے زیادہ بحث کی کوئی ضرورت نہیں یہ صلوات پڑھ لیں گے محمد وآدم اور کوئی سنیوں کا قرآن اور شیعوں کا قرآن علیدہ نہیں ہے نہ پڑھنے میں علیدہ ہے نہ لکھنے میں علیدہ ہے نہ ترطیب میں علیدہ ہے کوئی شیعوں کا قرآن چالیس پاروں کا نہیں ہے آج تک کسی شیعہ علم نے کسی شیعہ خطیب نے ممبر سے یہ کہا ہی نہیں ہے کہیں بھی آپ دھون کر دکھا دیں کہ کسی شیعہ علم نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ چالیس پاروں کا قرآن تھا یا کسی خطیب نے کہا ہو حتی بعض غیر ذمہ دار خطیب بھی ہمارے ہاں ہیں کسی غیر ذمہ دار خطیب نے بھی نہیں کہا کہ شیعوں کا چالیس پاروں کا قرآن ہے اور تیس پار فلاں کی وکری کھا گئی نہیں کسی شیعہ علم نے کسی شیعہ ذاکر خطیب نے کسی کتاب میں چالیس پاروں کے قرآن کا ذکر نہیں ہے ہمارے یہاں سے ذکر نہیں ہے ہم پر کوئی اور بات کر رہا ہے یعنی ہمارے بارے میں یہ والی بات کہ شیعہ کہتے ہیں کوئی کتاب دکھاؤ کہاں کہتے ہیں شیعہ کہ قرآن چالیس پاروں کا تھا اور دس پار فلاں کی وکری کھائی ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے اگر یہ والی بات بھی ہے تو یہ ہمارے انہی بھائیوں کی کتاب میں موجود ہے جو ہمارے بارے میں ایسا سوچتے ہیں ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے یہی تیس پاروں کا قرآن وہی قرآن جو کسی سنی بھائی کے گھر میں رکھا ہوگا وہی قرآن شیعوں کے گھر میں رکھا ہوا قرآن ہے یہ غلط ہم کسی آیت کے بڑھنے کے اور کسی آیت کے کم ہونے کے قائل نہیں ہیں وہ جو آیات وہ جو احادیث قرآن کے بعض الفاظ سے متعلق ہیں کہ ایسے نہیں ایسے تھا تو وہ جہاں شیعہ کتابوں میں احادیث ہیں وہاں اہل سنت کتابوں میں بھی احادیث ہیں اور شاید تعداد جوڑیں گے تو ان کی تعداد ہمارے بھائیوں کے ہزیادہ ملے گی انہیں حدیث کی ہمارے ہاں وہ تعداد کم ملے گی اور وہ کیا حدیث ہیں وہ قرآن کے الفاظ پر بحث نہیں ہے وہ تعویل قرآن سے متعلق حدیث ہیں یعنی جو لفظ قرآن میں اس وقت موجود ہے یہ لفظ اس معنی میں ہے تو وہ معنی بیان کرتے ہوئے وہ لفظ لکھا گیا ہے بعض نے اسے مراد دی لے لی کہ یہ کہ یہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہرگز مراد نہیں ہے سلوات پڑھنے نبی کی ذاتھ اس سے بہتر اور بلند سلوات نہ مکلو یہ سب سے پہلی مرتبہ اللہ کا لفظ اللہ اسم جلالہ پروردگار اللہ یہ سب سے پہلی مرتبہ سورہ مبارک توحید میں نازل ہوا قل ہو اللہ 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 کا اسم سب سے پہلے سورہ توحید میں میں آج نماز فجر کے بعد اس مجلس کو دوبارہ سے دیکھتے ہوئے ایک نئی بات کی طرف میری توجہ ہوئی کیونکہ ایک سوال بھی ہوا تھا کہ قرآن میں واحد کا لفظ بھی اللہ کے لئے ہے اور آہد کا لفظ بھی اللہ کے لئے ہے تو ہم واحد کہیں اللہ کو تو واحد تین چار پانچ چھے گنتی شروع جاتی ہے واحد کے بعد ایک کے بعد تو دو آتا ہے اور جیسے میں نے ایک مجلس میں عرصتو سے پوچھا گیا کہ واحد کی تعریف کیا ہے اور دو کی تعریف کیا ہے اور ایک کی تعریف کیا ہے تو اس کے اندر تو گنتیاں منتی ہیں وہ تو قابل تقسیم ہیں اس کے تو اجزاء بنیں گے تو واحد اللہ کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے تو چودہ سورے یعنی میں جو اللہ نے کرم کیا کہ جس بات کی طرف توجہ ہو رہی تھی وہی قرآن سے ہم پر ثابت ہوئی قرآن میں چودہ سوروں میں چودہ سوروں میں اللہ کے بارے میں واحد کا لفظ آیا ہے واحد اور چند سوروں میں احد کا لفظ آیا ہے جن میں روشن سورہ سورہ توحید ہے وہ جہاں جہاں واحد کا لفظ آیا ہے وہ سارے وہ سورے ساری وہ آیتیں ہیں جو اللہ کافروں مشرکوں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے بات کروا ہے سلوات پڑھے محمد وعالم یعنی جب اللہ نے غیر مسلم سے بات کی ہے اللہ نے اپنے بارے میں جب غیر مسلم سے بات کی ہے تو انہیں اللہ نے واحد کہہ کر اپنا تعالف کروایا ہے اب میرے معصوم امام ارشاد فرماتے سیاتی زمان قوم متعمقون ایک زمان آنے والا ہے جب قوم متعمق سامنے آئیگی ایک ایسے ایک ایسے لوگ سامنے آئیں گے کہ جو امیق اور گہری سوچ کے حامل ہوں گے ان کی سمجھ ان کی فہم ماضی کے بہت سے لوگوں سے زیادہ ہوگی مجموعی طور پر ماضی میں ایک دکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غالب وہ لوگ آ جائیں گے جن کی سوچ گہری ہوگی جو زیادہ گہری باتیں سمجھنے کے قابل ہوں گے اللہ نے سور توحید ان کے لئے نازل کیا ہے لہذا یہاں پر لفظ احد کہہ اللہ یاد کر رہا ہے تو بس موٹی سی بات یہ کہ انہیں تو کیونکہ گنتیوں والا اللہ پتا تھا سلوات پر حضر محمد وعالی اس لیے ان سے واحد کہہ کر اللہ نے بات کی ہے اور جو لوگ واحد کے مطلب کو جانتے ہیں جو لوگ واحد سے اُلڈھیں گے جو لوگ واحد کے بارے میں سوالات اٹھائیں گے انہیں اللہ نے واحد کہہ کر یاد نہیں کیا ان سے اللہ نے واحد کہہ کر اپنا تعریف نہیں کروایا ان سے اللہ نے آہد کہہ کر اپنا تعریف کروا اور یہ لفظ آہد سب سے پہلی دفعہ کس کی زبان سے جاری ہوا حضرت یاسر اور حضرت بلال کی زبان جب انہیں کوڑیں مارے جا رہے تھے ابو جہل اور ان کے سردار جب انہیں مار رہے تھے کہو کہ تم عبداللہ کے بیٹے کو رسول نہیں مانتے کہو کہ تم صرف ہمارے لاتو مناتو حبل عزا کو اللہ مانتے ہو تمہارا اللہ وہی ہے جو سارے قریش کے مشرقوں کا اللہ ہے وہی الہ تم مانتے ہو اور وہ نہیں مان رہے تھے تو کوڑیں مارے جاتے تھے ان کے زخموں پہ نمک رکھا جاتا تھا انہیں دھوب میں لٹا کر مرہ نہ کر کے انہیں تازیانے مارے جاتے تھے تو وہ بس ایک ہی لفظ بولتے تھے اہدن 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 اتنے عظیم مجاہدوں کا یہ لفظ اہد اللہ کو اچھا لگا کہ اسے بچا کے رکھا آخری زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لئے وہ کتنے کتنے عظیم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس وقت میں مفہوم اہد کو سمجھ لیا تھا قل ہو اللہ اہد میرے حبیب ان سے کہہ دو وہ اللہ اہد ہیں اللہ سمد اللہ بنیاز ہے اب یہ ترجمہ سب نے کیا ہے تو میں نے بھی کیا ہے ورنہ بنیاز کا ترجمہ بہت اچھا ترجمہ نہیں ہے بنیازی اور غنہ کا ترجمہ خود بخود ذہن جاتا ہے مال سروت کی طرف بھئی میں بنیاز ہوں میں غنی ہوں میں مستغنی ہوں میں محتاج نہیں ہوں تو فوراً ذہن جاتا ہے پیسے کی طرف دولت کی طرف سروت کی طرف مال کی طرف تو اللہ تو صرف مال اور دولت اور سروت سے بنیاز ہونا اللہ کے لیے تو یہ شایع نشان نہیں تو سمد کا ترجمہ بے نیازی نہیں ہوگا سمد کا ترجمہ بے نیازی نہیں ہوگا غنہ نہیں ہوگا لغت میں سمد اس پتھر کو کہتے ہیں آپ کے دکھت جو سال گزشت آٹھ دنوں میں رہی اس کے ساتھ آج بھی شکر گزار کہتے ہیں جو کھوکلا نہ ہو جو اندر سے خالی نہ ہو جو بھر بھر نہ ہو جی اوپر سے تو مضبوط پتھر ہے کوئی ہتوڑی کوئی چیز ماری گئی تو معلومہ ٹوٹا اندر سے خالی تھا اس پتھر کو کہتے ہیں جو انتہائی ٹھووس ہو اس میں کسی چیز کے جانے کی گنجائش نہ ہو اس پتھر کو کہا جاتا ہے لغت میں سمت اگر کوئی کسی کے اندر چلا جائے تو عزید آن گرامی اس کے ہم جگہ باقی تھی نہ کوئی اندر آیا ہے اگر جگہ تھی تو اندر آیا اس کا مطلب ہے کہ ضرورت تھی اور کسی اور نے اس کے اندر جگہ بنا لی لیکن نہیں جہاں گنجائش ہی نہ ہو کل میں نے مثال دی تھی اس امام بارگا کی اور گنجائش نہیں ہے کسی اور کو پٹھانے کی مثلا اتنا مجمع آ جائے کہ اکتل دھرنے کی جگہ نہ تو اس کیفیت کو لیکن لغت میں اس پتھر کو جس کے اندر بھر بھرا پن نہ ہو جس میں اندر خالی نہ ہو مضبوط ٹھوس چیز اب یہاں میرا دل کر رہا ہے کہ اہل عرفان نے جو عزت کی تعریف کی ہے وہ بھی سناتا گزر جاؤں علم کی تعریف ہے غیرت کی تعریف ہے شجاعت کی تعریف ہے سخاوت کی تعریف ہے عزت کی بھی علم منطق پیندر تعریف کی تعریف کی جاتی ہے عزت کی تعریف جائیں عزت کی تعریف تصور میں کیل کو لے کر آئیں میخ کیل یہ کہاں کہاں ڈالی جا سکتی ہے کہاں کہاں اسے رکھا جا سکتا ہے اسے دیوار پر ٹھوکا جاتا ہے تو جتنی دیوار مضبوط اور اس کا دیر سے اندر جانا اتنی دیر تک دیوار کی عزت سامنے آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات دیواریں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ کیلیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے فولات کی کیل لے کر آؤ اور پھر وہ کیل بہرحال دیوار میں چلی جاتی ہے ورنہ رل کے ذریعے سراخ کر کے دیوار کے اندر کیل کو رکھ دیا جاتا ہے کتنی دیر سے اندر جاتی جتنی دیر سے اندر جا رہی ہے اتنے ہی دیوار صاحب عزت مگر عزت کا مکمل مفہوم دیوار میں نہیں ملا اس لیے کہ محرال اس نے جگہ بنانے دی یہی کیل اگر آپ لکڑی پر ٹھوکیں تو شاید دو ضربتوں پر ہی لکڑی میں چلی جائے دیوار کے نسبت اور کمزور ثابت ہو رہی ہے عزت کے حوالے سے لیکن یہ کیل ایک اور جگہ بھی ٹھوکی جا سکتی ہے وہ ہے پتھر جب پتھر پر آپ کیل کو ٹھوکیں گے تو پتھر ٹوٹ کر بتائے گا کہ مر جاؤں گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا اس کیفیت کوئی عزت کہا جاتا ہے عبدالہ حسین عبنی علی کا وہ جملہ سنے میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں عزت کی موت چاہتا ہو زلط کی زندگی نہیں چاہتا صلوات رہیں گے محمد وعال محمد اللہ سمج اللہ بینیاز ہے اللہ کے اندر کوئی جگہ نہیں بنا سکتا اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی سب کو اللہ کی ضرورت ہے مگر اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بعض ہمارے شورہ اکرام غالیانہ اشعار کہتے ہوئے اس بات کا خیال نہ صرف نہیں رکھتے بلکہ قصدن کہہ دیتے ہیں ویسے قدر مسلمانوں میں اللہ مظلوم ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اہل بیعت کے چاہنے والوں کے ممبروں سے نسیری کا ذکر ہی کیوں ہوتا ہے اور تعریف کیوں ہوتی ہے جتنی نفرت شیعوں کو نسیری سے ہونی چاہیے اتنی نفرت تو کسی اور کو ہونی بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ علی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ نظریہ ہے غلو سہریت کا نظریہ ہے وہ غلو کا نظریہ ہے سب سے بڑی خیانت ہے شاید محبت کے نام پر اہل بیعت کے ساتھ کہ جب ان کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے جو اہل بیعت کے مقاصد میں رکاوٹ بنے بلکہ تعریفیں کی جاتی ہیں نظریہ کا خدا تائید کر رہے ہو نا میں یہاں سے نام لوں کچھ لوگوں کے سب آپ کے مزاج میں گرانی آ جائے گی مولانا کوئی ضرورت تاری تھی یہ والی بات کرنے کی مولانا نے فلا کا نام کیوں لے دیا ممبر سے سب آپ ناراض ہو جائیں گے تو چار نام ابھی لے دوں تو جن سے آپ کو شدید نفرت ہے شاید جس سے ہمیں شدید نفرت ہو اس سے کہیں زیادہ علیک و نسیریوں سے نفرت ہے اور یہ کیسا شیعہ ہے سلوات پڑھ لے محمد و اور پھر ہمارے ہاں ممبر کو آپ اور میں بھی سن رہے ہوتے ہیں اور داد بھی دے رہے ہوتے ہیں اور نعرہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں پھر ہمارے ہاں ممبر سے بیان ہوتا ہے کہ اللہ زمین پر اتر آتا ہے امام حسین سے ملنے کے لئے اور سبحان اللہ بولا جاتا جتنا اللہ کو اہل بیت کے آگے ہم جھکانے کی ہماری ممبر اور مجلس میں بات ہو کسی کو ناراض گی ہو تو بھائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہو میں میں آپ میں سے بعض لوگوں کے مزاجوں کو بھی جانتا ہوں کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے مجھے اور بہت بہت بڑھا ہو گیا ہے ہمارے ہاں مجالس میں اہل بیت کے نام پر اہل بیت کے مقصد سے دوری کے حوالے سے خدا کے واسطے جب کوئی ممبر سے شاعر ہو منقبت خان ہو مجھ جیسا خطیب ذاکر ہو اور کوئی اللہ کا مقائسہ اور اللہ کو چھوٹا کرنے کی بات کر رہا ہو اور اہل بیت کو بڑی کرنے کی بات کر رہا ہو خدا کے واسطے مرنا ہے خدا کے واسطے اسے ٹوکی ہے اسے ڈانٹی ہے اسے سمجھائیے کہ خدا کے واسطے یہ باتیں یہاں سے نہیں کرو ماضی میں بھی ٹھیک نہیں تھی اب تو آپ کی کوئی بات چھپی بھی نہیں سلمات پڑھ لیں محمد آج نہیں مجھ سے خفا نہیں ہو سلمات بھر پور پڑھیں اللہ سماد اللہ بین آج اللہ زینب کا ضرورت من تھا زینب کبرہ بی بی نے اللہ کی ضرورت پوری کیے نہیں بھائی یہ بی بی کے فضائل نہیں پہڑے تم اللہ نے حسین نے کربلا میں اللہ کی ضرورت کو پورا کیا اللہ ضرورت من نہیں ہے اللہ سمد وقت نہیں ہے کہ اور کچھ دیر اس کے پر ٹھہروں لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے لم یلد سعید بھائی آگیا جائی گا لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ہے ولم یولد نہ اسے کسی نے جنا ہے میں نے کل کی مجلس میں جملہ کہا کہ خالق اور ہے والد اور ہے مجلس اللہ کائنات کائنات کا خالق ہے والد نہیں ہے درکت چاہوں گا عربی زبان میں باپ کو کہتے ہیں والد اور ماں کو کہتے ہیں والدہ مسئلہ تو مونس اور مذکر کے فرق کا ہے ورنہ تو والد بھی جننے والے کو کہتے ہیں اور والدہ بھی جننے والے کو کہتے ہیں ایک عورت ہے ایک مرد بس تو کیا آج تک کسی باپ نے کسی کو جنائے تو پھر والد کیوں کہتے ہیں اگر کوئی کسی سے خارج ہو کسی وجود سے نکل کر بہر آئے تو اس کیفیت کو تولید کہا جاتا ہے تو جو جاؤں گا اس کیفیت کو مثلا فیکٹریاں بڑے بڑے چیزیں بنا رہی ہیں تو عربی زبان میں آپ انگریزی میں کیا پروڈیکشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور عربی زبان میں اسے تولید کہتے ہیں یہ کہا کی تولید ہے عرب لوگ جو بات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کون سی کمپنی کی بنی ہوئی تو کہتے ہیں یہ کہا کی تولید ہے تولید یعنی کسی فیکٹی سے کسی کمپنی سے اگر کوئی چیز بن کر نکلے خارج ہو تو اسے تولید کہا جاتا ہے جب کوئی چیز کسی وجود سے نکل وئی ہو تو اس وجود کا حصہ تھا اس کا جز ہے تب ہی تو نکل وئی ہے اور اگر ہم اللہ کے بارے میں یہ سوچیں کہ اللہ کسی کا والد ہے یا اللہ کو کسی نے جنا ہے اور اللہ کو کوئی والد ہے تو اس کا مطلب ہے وہ یہ اس کا جز ہے اور وہ اس کا جز ہے اور اگر جز مال لیا تو پھر آپ کو اجزا میں تقسیم کرنا پڑے گا یہی ممبر یہ بھی اس کا جز ہے یہ زینہ بھی اس کا جز ہے وہ پہلا زینہ بھی اس کا جز ہے یہ مائے کئی اجزا سے مل کر بنائے یہ اجزا جڑیں گے تو کامل بنے گا نہیں اور ہر جز دوسرے جز کا محتاج ہوتا ہے اور جب ایک جز دوسرے جز کا محتاج ہو جائے تو محتاجی ہی تو سمدیت کے خلاف ہے میں نے تو تمہ یعنی قرآن کہہ گا ہم نے تمہ پہلی والی آیت میں بتا دیا کہ اللہ سمد ہے پھر اب دوسری آیت میں تم والد کیوں ڈھون رہے ہو اللہ کے لئے اور اللہ کو کسی کا والد کیوں ڈھون رہے ہو ہاں اللہ نے والد اور ولد کی قسم ضرور کھائی ہے اللہ کو والد اور ولد پسند بہتے دیکھئے ارشاد وال لَاقْسِمُوا حَادَ الْوَلَد قسم ہے مجھے مکہ کی اچھا مکہ یہاں تو مشرق رہتے کافر رہتے جلاد رہتے ظالم رہتے گدے گھوڑے رہتے اور نبی کو مارنے والے رہتے یہ مکہ کی قسم اللہ نے کیوں کھائی ہے اللہ بیان کر دی اللہ نے کہ مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہوں قسم ہے اللہ کو اس شہر کی اس لیے کہ مصطفیٰ تم اس میں رہتے ہو اللہ نے مکہ کی قسم اید موجود کی وجہ سے کھائی ابھی آیت آگے بڑھے گی وہ ہے سرکار کی ذات کوئی نیراج جان نہیں چاہتا کہ کون مکہ میں رہتا ہے اس میں تو میرا مصطفیٰ رہتا ہے لہٰذا مکہ کی قسم اللہ نے مکہ کی قسم کھائی کہنے لگے جی مولانا کوئی فلا اور یہ سب رہتے تھے ایک صاحب کہنے لگے کربلا کی خاک کو سجدگا اور ٹھکیا بنا کر آپ احترام کرتے ہیں نماز پڑھتے وقت سر خاک پر رکھنا نبی کی سنت ہے اور آپ خاک کربلا پر سر رکھتے ہیں اور سے چونتے بھی ہیں اس کا بوسہ بھی دیتے ہیں جبکہ کربلا کی خاک میں تو یزیدی لشکر کا خون بھی ہے امام حسین نے یزیدی جواب دیا ہمارے ایک بزوگ علم دین نے کہ پھر قرآن کا احترام بھی چھوڑ دو اس میں شیطان کا ذکر ہے پھر اس میں ابو لحف پر پورا سورہ موجود ہے سلوات پر محمد و عالم آپ قرآن کا احترام نہیں چھوڑتے یہ سوچتے ہی نہیں کہ اس میں شیطان کا ذکر ہے اس لیے قرآن کا احترام کرتے کہ اللہ کا کلام مصطفیٰ کے اوپر نازل ہوا ایسے ہی مکہ میں کوئی رہتا ہو رہتا رہے اللہ کو تو مصطفیٰ نظر آ رہا ہے قسم ہے مکہ کی اس لیے کہے میرے مصطفیٰ تم اس میں رہتے ہو اور پھر آگے آیت بڑھ رہی ہے اور قسم ہو مصطفیٰ تمہاری کیونکہ تم مکہ میں رہتے ہو اور ایک والد کی قسم ہو اور ایک ولد کی قسم ہو ایک باپ کی قسم ہو اور ایک بیٹے کی قسم ہو عزید آن گرامی ہم نے انتہ حلم بی حض البلد تو سمجھ لی اصل سرکار کی ذات تو مکہ میں رہتی ہے اس لئے اللہ نے ان کی وجہ سے خسم کھائی یہ والد اور ولد کون ہیں یعنی اللہ تین لوگوں کی وجہ سے مکہ کو محترم کہہ رہا ہے ایک سرکار کی ذات ایک والد اور ایک ولد تو وہ والد اور ولد کون ہیں میرا عقیدہ پوچھیں اور دلیل کے ساتھ بات کروں گا محمد مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے ابو طالب کی اور علی کی قسم اللہ صلی علی محمد وعن محمد مگر مفسروں نے لکھا کہ یہاں مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ قسم کھارا ہے سرکار دو جہاں کی اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تو میں انہیں ذرا سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے اہل مطالعہ کے ذہن میں جب یہ سوال آئے گا تو ان کو بھی کچھ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک نظریہ ہوا کہ والد سے مراد حضرت ابو طالب اور ولد سے مراد حضرت علی دوسرا نظریہ ہوا والد سے مراد حضرت ابراہیم اور ولد سے مراد حضرت اسماعیل توجہ ہے نا میں کہتا ہوں دونوں باتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے اگر حضرت اب ابراہیم کو والد مانیں گے تب بھی ولد ابو طالب ہے یعنی باپ اگر آپ حضرت ابراہیم کو مانیں گے تو اولاد حضرت ابو طالب ہیں کیوں اس لئے کہ ابو طالب نے یہ مجمع میں ایک دفعہ نہیں سیکڑوں دفعہ اس تسبیح کو پڑھ کر اور خاص طور پر سرکار کا نکاح پڑھاتے وقت حضرت نبی مکرم کا نکاح پڑھتے وقت جب حضرت ابو طالب نے خضبہ پڑھا ہے تو اس میں یہ جملہ بہت روشن انداز سے کہا اور بعد میں کسرہ سے یہ تسبیح پڑھتے تھے الحمد اللہ اللہ جعال من ذریت ابراہیم حمد ہے اس اللہ کے لئے جس نے ابراہیم کی اولاد بنایا ہے مجھے مجھے تاجب ہے کہ مسلمانوں میں منافقت کہا سے آگئی کہ مسجد میں تو درود ابراہیم ہی پڑھتے کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اور مسجد کے باہر جا کے کہتے ابو طالب کافر سے سلوات پڑھلے محمد و آل محمد کار تم نے ابھی تو سلوات پڑھئے علی ابراہیم پر مسجد میں درود و سلام ابراہیم ابو طالب پر اور کیا ابو طالب چہنم میں مازاللہ پندلیوں تک وہ چلے گئے کہا لکھا ہوا ہے کہا جی حدیث زہزہ میں لکھا ہوا ہے کہا ہے وہ حدیث کہا جی سیاء ستہ میں تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ ہمارے ہاں قائدہ قانون یہ ہے کہ کوئی حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے تو معصوم نے فرما اسے دیوار پر مار دو ہم یہ بات کہی نہیں سکتے جو قرآن سے ٹکرائے وہ ہمارا فرمان ہی نہیں ہے جو قرآن سے ٹکرائے قرآن کی سراحت کے ساتھ قرآن کی یہی قائدہ ہے کہ اگر قرآن کی سراحت سے کوئی حدیث ٹکرائے گی تو اسے دیوار پر مار دو یہ حضرت ابو طالب کے بارے میں جو تمہارے ہاں حدیث موجود ہے جی اسے دیوار پر مار دو کہنے لگے کیسے میں نے کہ سورہ انفال کی چوہتر بھی آیت پڑھنے کے بعد مار دو وہاں اللہ اشارت فرمار رہا ہے جنہوں نے نبی کو پنہ دی اور جنہوں نے نبی کی مدد کی وہی واقعی مومن ہیں تو قرآن نبی کو پنہ دینے والوں کے ایمان کی تصدیخ کر رہا ہے جناب مفضل ابن عمر جن سے حدیث مفضل ہے امام صادق کی بڑی مشہور حدیث ہے توحید کے باب میں حضرت مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے امام حسن مشتبہ سے سنا کہ مسجد کوفہ میں علی تشریف فرما تھے پانی کا انتظام کرو مسجد کوفہ میں علی تشریف فرما تھے دقت چاہوں گا دقت میں اطرف رہی ہے انتظام کر لیں گے تو ایک شخص تھڑا ہو گیا کہنے لگا یا آمیر المومنین آپ کا مقام تو اتنا بلند اللہ نے آپ کو تو اتنی عظمت عطا کی ہے اور آپ کے بابا فی النار معذب فی النار اچھا یہ بات یہیں روشن ہو جائے میرے بعض دوستوں پر کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں جو مسئلہ اٹھایا گیا وہ نہ حضرت ابو بکر نے اٹھایا ان کے زمانے میں مسئلہ ہی نہیں تھا نہ حضرت عمر کے زور میں زمانے میں نہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایمان ابو طالب کی بحث شروع کی ہے شام سے یہ مولا علی کے ساتھ آسابی جنگ کا اور سرد جنگ کا آغاز تھا جب تلوار کی جنگ مولا سے نہیں جیت پائے تو انہوں نے آسابی جنگ شروع کی علی کے ساتھ انہوں نے سرد جنگ کا آغاز کیا جی جگہ جگہ علی کو جواب دینا پڑے جگہ جگہ علی کے سامنے کوئی یہ کہہ دے تو مولا کائنات اس کا جواب دیں ایسے ہی ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ آپ کا مقام تو اتنا ولند اور معذب انہ آپ کے باب معذب ان فن نار تو میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا اللہ تیرا مو توڑے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب کو کچھ کہنے والوں پر علی کی لانت ہے سلمات پڑھنے سلام محمد وآل محمد کا اللہ تیرا مو توڑے سن اب مولا کا جملہ حسین انتہائی مختصر ترین جام ترین جواب مولا علی کا فرمایا ابی معذب فی النار وابن ہی قصیم النار والجنہ سلمات محمد وآل محمد کیا کہتے ہو بابا معظم فی النار اور بیٹا جنت و دوزق کے تقسیم کرنے والا پھر آپ نے خدوہ ارشاد فرمایا اور عظمت ابو طالب کا خدوہ اور فرمایا سنو اگر اللہ قیامت میں اگر ابو طالب قیامت میں امت مصطفیٰ کے سارے گناہ گاروں کے لئے کہیں کہ میں یا اللہ تیری بارگاہ میں ان کی شفاعت کرتا ہوں مولا علی کا جملہ اگر میرے بابا ابو طالب محشر میں امت مصطفیٰ مصطفیٰ اللہ اللہ طالب اللہ پھر شام ایک والد اور ولد کی بات کر رہا ہے شام سے خط آیا اے علی تم بھی بڑے باپ کی اولاد تمہارے دادہ بھی بڑے میرے دادہ بھی بڑے تمہارا باپ بھی بڑا میرا باپ بھی بڑا تمہارے پڑ دادہ بھی بہت بڑے آدمی تھے میرے پڑ دادہ بھی اور ہم سب نحنو بنو اسم نان قلب علی کی دلیل بھی ہے اور امی میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے وَجَعْفَرُ الَّذِي يَدْحَا وَيَمْسَى يَتِيرُ مَعَل مَلَائِكَتِ ابن امی اور وہ جعفر تیاج جو صبح شام جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑھتا ہے وہ میرا بھائی ہے وَبِنت مُحَمَّد سُقْنَ وَعُرْصَ اور محمد مُصطفیٰ کی بیٹی میری راحت جان ہے فَمَن مِنْكُم سَحْمُن کا سَحْمِ کون ہے جو میرے برابر آکر بات کرے اور اس کے بعد دو مصرے اور سن لیجئے فرماتے وَسِبْتَ احمد وَلَدَ مِنْحَا مَن نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں عجیب لگو لے جائے وَسِبْتَ احمد وَلَدَ مِنْحَا مَن نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں مَسُوط لَحْمُهَا بِلَحْمِ وَزَمِ میرا اور ان کا خون گوشت ایک ہی ہے پھر اس خط کے آغاز میں یہ تو مولا کا پورا کلام جواب نظمی طور پہ لیکن اس کے آغاز میں ایک سطر کا نصری جواب ہے فرماتے ہیں اَمَّا قَوْلُكَ تمہارا یہ کہنا کہ نَحْنُو بنو عبدِ مِنْعَف ہم سب عبدِ مِنْعَف کی اولاد ہیں کَذَلِكَ نَحْنُو ہاں ہم عبدِ مِنْعَف موسیقا 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 جو ان تینوں ذاویوں سے تمہیں مانے گا گویا اس نے پورا دین حاصل کر لیا اور کیا سبب ہے کہ سورة توحید کے ساتھ مولا کا نام جوڑ بیا گیا سرکار نے کیوں فرمایا اس لیے کہ انبیاء میں عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونا اللہ کے گھر سے ہو اس کی درمیانی زندگی کہاں ہوگی یہ خود پتہ بتا رہی ہے کہ اس کی درمیانی زندگی بھی اللہ کے ساتھ ہے حضیظو عظمت ابو طالب علیہ السلام کا باپ بہت وسیع ہے اور اس باب عظمت ابو طالب علیہ السلام میں یہ جملہ بھی سنتے جائیے کربلا میں بنی حاشم شہید نہیں ہوئے بنی ابو طالب شہید ہوئے اس لیے کہ حضرت حاشم کے دس بیٹے عبد المطلب کے دس بیٹے ان میں ایک ابو طالب ہے اور حضرت حاشم کے بیٹوں کی اولادیں حضرت عبد المطلب کے بیٹوں کی اولادیں کربلا میں شہید نہیں ہوئے صرف اور صرف ابو طالب کی اولاد کٹی ہے یہ کربلا مختل بنی ابو طالب ہے بہتر شہدہ کربلا کی اسطلاح ہے اور اٹھارہ بنی حاشم کہا جاتا ہے نہیں اٹھاون بنی ابو طالب اٹھاون بنی حاشم آپ اسطلاح نہیں بنی حاشم کہہ دیں تو اٹھاون کی تعداد ہے جو امام حسین حضرت عبد المطلب کی نسل کربلا میں کٹی ہے بہتر میں اٹھاون غالب تعداد گھر والوں کی قربان کی ہے حسین سارا گھر قربان کرنے آئے نو محرم ہیں گریہ اوزاری ماتم و عزا کا دن ہے ابھی بہت سجا کر بہت اچھے انداز سے صلی اللہ مہو نے کلام پڑھا جنابِ حسد آغا بھی نوحہ پڑھیں گے اور روزانہ جنابِ رضا علی صاحب خدمت انجام دے رہے ہیں چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے صبحِ عاشور سے عصر تک حسین نے لاشت بہت اٹھائے میں یوں کہہ دو سارے لاشِ حسین ہی نے اٹھائے کسی اور کو لاشا اٹھانے نہیں دیتے تھے اچھا یہ بھی میں آپ سے ارز کر دوں کہ بلند آواز سے رونے والوں کی آئیمہ کی نگاہ میں حیثیت مقام فضیلت بعض لوگوں کو روتے ہیں مگر ان کے رونے کی آواز تکلفاً عادت نہ ہونے کی وجہ سے بلند نہیں ہوتی ہے مگر گریہ اور مجلس کی روحانیت میں بلند آواز سے گریہ کرنے کا ایک حصہ ہے چاند رات کو امامِ صادق کی گلی سے لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا محرم کی چاند رات کو اور اگر کوئی پوچھتا تھا نا کہ آج اس گلی سے لوگ زیادہ کیوں گزر بڑھ ہیں تو جواب دیا جاتا تھا یہ جو سامنے گھر ہے نا امام کے گھر کی طرفیشہ رکھا یہ جو سامنے گھر ہے نا اس سے اگر رونے کی آوازیں آگئیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ چاند نظر آگیا ہے دو بحرم کو دیبل خزائی امامِ رضا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرسیہ لکھا ہے عجر و کماللہ عجر و کماللہ جو آمادہ ہو رہے ہیں اللہ آپ کو عجر و سبا بتا فرمائے کہ مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرسیہ لکھا ہے امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو اپنے غلام کو بلایا کہ پردہ عبیزہ کرواؤ اور بی بیوں سے کہو کہ وہ پردے کی اس طرف آ کے بڑھ جائیں پردہ گرائے گیا حرم وہاں آ کر بیٹھ گئیں بی بی یہاں آ کر بیٹھ گئیں اور پھر ایک کرسی رکھوائی اور کہا دیبل اب اس کرسی پر بیٹھ کر ہمیں مرسیہ سناؤ مولا زمین پر بیٹھے ہیں دیبل کرسی پر بیٹھے ہیں اللہ آرے عظمتِ زاکرِ حسین دیبل نے مرسیہ پرنا شروع کیا یا فاتح قومی یا ابنت الخیرِ فندبی اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرہ جنت البقی کو چھوڑ کے کربل آ جاؤ اے فاطمہ جنت البقی کو چھوڑ کر کربل آ جاؤ کربلہ میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں کربلہ میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں اے فاطمہ زہرہ کربلہ آ جاؤ ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڈیاں رگر رہا ہے عجر وکمل اللہ عجر وکمل اللہ اے فاطمہ تمہارے قاسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اے فاطمہ تمہارے عباس کے بازوں کاٹے جا رہے ہیں دیبل نے مرسیہ میں اضافہ کیا بند بند بڑھتے رہے امام روتے رہے آخر میں دیبل نے کہا فاطمہ جب سب جگہ رو چکو تو کربلہ میں نشیب میں آ جانا وہاں تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے گریے کی آوازیں بلند تھیں امام رضا اتنا رو رہے تھے کہ آپ کے ریش مبارک سے بھی آپ کے ہنسوں ٹپک رہے تھے عجر وکمل اللہ دیبل نے مرسیہ مکمل کر دیا امام نے روتے ہوئے کہا اے دیبل اس میں دو مصرے اور بڑھا دو اور اب دیبل سیدہ زہرہ سے کہو کہ جب کربلہ میں رو چکے تو خوراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پا جا عجر وکمل اللہ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کہ کون سے بیٹے کی قبر خوراسان میں کہ دیبل مجھ غریب کو خوراسان میں غربت میں مارا جائے عجر وکمل اللہ عجر وکمل اللہ دیبل نے حضادارو جیسے ہی مصرہ بڑھایا نا کہ اے فاطمہ جب کربلہ میں رو چکو تو خوراسان میں اپنے بیٹے علی ابن موسر رضا امام رضا سامنے بیٹھے ہیں علی ابن موسر رضا کی قبر پر ضرور آ جانا یہ جب مسائب غربتیں امام رضا دیبل نے مرسیہ میں باندھانا تو کنیس پردہ ہٹا کے باہر آگئی کہنے لگے دیبل بس کر دو معصومہ اقوم بے ہوش ہو گئی ہیں جناب معصومہ سے برداشت نہیں ہوا میں آپ سب کے ساتھ بی بی کی خدمت میں ازکنوں گا بی بی ابھی تو خبر شہادت سنائی تھی آپ سے برداشت نہیں ہوا سلام ہو زینب کو براپا جو ایک تینے پہ کھڑی اپنے بھائی کو زبہ ہوتے دیکھا ہے عجر وکمل اللہ عجر وکمل اللہ کوئی جلدی نہیں ہے آج رونے کا دل ہے آج پرسے کا دن ہے آج عزداری کا دن ہے میرے مولا نے لاشے تمام اٹھائے علی اکبر کے لاشے پر بہت روئے عباس کے لاشے پر کمر پکڑ لی قاسم کے لاشے پر روتے ہوئے آئے اے میرے بھتیجے تیرے چچا پر بڑا گیرا ہے اونو محمد کے لاشے لاکے گنج شہیدہ میں رکھ دیئے ایسے ایسے بچپن کے ساسی اور پیار کرنے والے اصحابِ حسینی کربلا میں مارے گئے سب کے لاشے حسین نے اٹھائے عزداروں لاشے تو سب حسین نے اٹھائے اور سب لاشے حسین سے اٹھ گئے مگر سنیں گے ایک لاشہ حسین سے اٹھ نہیں رہا اور وہ لاشہ چھوٹا بہت ہے کبھی اسے لے کے آگے جاتے انہا علی اللہ کبھی اسے لے کر پیچھے آتے رزان میں قضائے ہی وطنسلیم اللہ حسین مولا سے علی ازگر کا لاشہ نہیں اٹھتا عجر و کمل اللہ مجھے جلدی نہیں ہے آپ بھی تسلی سے پرسہ دینا ہے جب کربلا میں سارے لاشے حسین اٹھا چکے اور اب تنہا رہ گئے تو آپ نے میدان کربلا میں جا کر آواز لگائی حَلْ مِن نَاصِرٍ يَنْصُرْنَا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے حسین حجت تمام کر رہے ہیں کوئی ایک تو ہو کوئی تو ہو کہیں تو جا کر بتائے کہ حسین نے ہمیں موقع دیا تھا مگر کسی نے حسین کی بات پر لبیت نہ کہا جب حسین کہتے تھے نا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے کوئی ہے جو رسول زادیوں کو پانی پلائے تو خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں کسی بھائی کے لئے یہ گوارہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں بہنیں روئیں امام حسین پلٹے ہیں اپنے گھوڑے کو قریب لے کر آئے آواز دے کر کہا بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں تمہارے رونے کا سبب کیا ہے تو جناب زینب نے خیمے کے در پر آکر کہا بھائی جب تم مدد کے لئے دشمن سے بات کرتے ہو تو قومِ اشخیہ تو تمہاری مدد نہیں کرتی مگر علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے فرمایا اس کی ماں سے کہو کہ اسے آمادہ کر کے مجھے دے دے میں پانی پلا کر لے آؤں عجر کمال اللہ عجر کمال اللہ جنابِ رباب پر سلام ہو ایک اجلہ سا کرتا اپنے بچے کو پہلایا بال جھنڈولوں میں کنگی کی ہاں کانکھوں میں سرما لگایا اور پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا اگر چندت میں تیری دادی نے پوچھا کہ تمہاری ماں نے موں کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا پلانے کو پانی نہیں تھا عجر کمال اللہ عجر کمال اللہ اجلہ سا کرتا پہنا کر پیشانی پر سر پر رمال بان کر جنابِ رباب امامِ حسین کے قریم لے کر آئیں اور میر انیس کیسے ہیں کہ اُلٹ دیا علی اصغر کی بنا کر شکل مجاہد کے لئے چلے شبیہ اُلٹ دیا علی اصغر کی آس تینوں کو اے رباب تیری تیرا مجاہد تو سب سے آگے جب جنابِ علی اصغر کے مسائب سنے اور پڑھیں نا تو جنابِ رباب کو سلام ضرور کریں امام فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتے ہیں وفاداری کا حق ادا کر دیا اس بی بی نے میرے ایک ہندوستان کے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بنارہ سے انڈیا میں ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکلتا ہے اور پھر کربلا میں جا کر ختم ہوتا ہے کہنے لگے روزِ آشور جلوس تازیہ کا جلوس نکلا تو وہ اس رستے پہ جانے لگے جہاں جلوس کو جانا تھا گزرنا تھا تاکہ رستے کے انتظامات کو دیکھ سکیں کہنے لگے جب ہم اس روٹ پہ جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ سامنے چارہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں قریب جا کر اور عجیب محسوس ہوا کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے یعنی شہر کی وہ ساری عورتیں بہر آئی ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں دودھ پیتے بچے جن کی گودھیوں میں ہیں کہنے لگے جب میں قریب سے گزرا ہم قریب سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی ہندو عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان لگتے ہو تو ہم نے کہا مسلمان ہیں کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے کہ تمہیں نہیں پتا آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے ہیں آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا جب تک تار دیا تک ہنا نہ دیا جائے حجر اکمل اللہ حجر اکمل اللہ جو اب بھی نہیں روئے ہیں میں ان سے گزارش کرنا ہو کیا معلوم ہماری زندگیوں میں آئندہ سال نو محرم لکھیے یا نہیں لکھے مجھے نہیں پتا کہ شامِ غریبہ میں پانی کہا سے آیا کھانا کون لے کر آیا لیکن تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پانی اور کھانا آیا ممبر کا عدب مانے ہے میں تخصیل میں نہیں جاؤں گا صرف آپ کو توجہ کرنی ہوگی میرے اشارے پر اور خاص طور پر جن کے گھروں میں دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں وہ جلدی اور زیادہ محسوس کر پائیں گے کہ میں نے کیا عرض کیا ہے شامِ غریبہ میں پانی کہا سے آیا نہیں معلوم جنابِ زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا پھر ساری بی بیوں کو پانی پلایا ساری بی بیوں سے امامِ سجاد نے کہا کہ کچھ کھانا کھا لیجئے تاکہ بدنوں میں رمہ کھا جائے تاکہ بدنوں میں حیات پلٹ کر آ جائے اور ساری بی بیوں کو پانی اور کھانا دیا گیا سنیں گے عزدہ دارو جب آدھی رات گزرینا تو جنابِ رباب جنابِ زینب کے برابر میں آکے بیٹھیں کہیں لگیں مجھے عقیت پر یہاں دارا ہے میرا بچہ بھوکا مار دیا میرے مولا لے کے چلے اگر میں خطاوار ہو تو اس بچے نے کیا قصور کیا ہے اسے پانی پلا دو مجھ سے ایک جوان کہنے لگا کہ ہمارے گھروں میں عشرِ اولہ میں مسلی نہیں کہہ جاتی ہے ہماری دادی رکھتی تھی مسلی نہیں کہو ہماری تاہی کہتی تھی ہمارے وہ محرم میں مسلی نہیں کہتے مولانا کوئی شرعی مسلہ ہے کہ محرم میں مسلی کھانا حرام ہے میں نے کہا جیسے بزرگ کہتے تھے ایسے کرو جیسے بزرگوں نے بتایا ہے ایسے عزاداری کرو کہہ لیں مجھے سمجھائیے کیا مطلب ہے میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا سوائے اس بات کے کہ حسین نے علی ازغر کے مرنے کو مسلی کے مرنے سے تعبیر کیا فرمایا آمات آرہو نا کیفایت العظیٰ دیکھ نہیں رہا یہ مجھلی کے مرنے کوئی دھو رہا ہے میرا پچھا مر جائے گا عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ اور پھر زمین کربلا پہ لٹا دیا علی ازغر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں لوگوں اگر تم یہ سمجھے میں اس کی وجہ سے پانی پینا چاہتا ہوں تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں تم میں سے کوئی آئے اسے پانی پلا دے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا تو اس منظر کو دیکھ کر قوم عشقیہ میں آنکھوں میں آسو آ رہے تھے کہ ایک مرتبہ پسر ساتھ نے دیکھا کہ کہیں لشکہ پلٹ نہ جائے تو آواز دیا ہے اے حرملہ اقتا کلام الحسین حسین کے کلام کو کبھا کر دے حرملہ نے وہ تیر جوڑا ہے جو جانور مارنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جو شیر مارنے کے لئے ہونٹ گرانے کے لئے اور وہ تیر ایک مرتبہ جنب علی اصغر کے آکے لگا کہا تھا نا جب حضرت مختار نے حرملہ سے پوچھا ساتھوں نے کیا کیا ہے حسین کی زوجہ رواب تیرے مرنے کی آرزو کرتی ہے کہ میں نے کربلا میں تین تیروں سے ایسا کام کیا ہے ایک تیر تو میں نے عباس کے مشکیدے میں مارا ایک تیر میں نے علی اصغر کے گلے پہ مارا جو رونے آئے ہیں اور ایک تیر میں نے حسین کے سینے پہ مارا اور وہ تیر حسین کی کمر سے باہر نکل رہا تھا حسین نے بہت چاہاں سے نکالے مگر تیر نکلتا نہیں تھا ازادارو میرے مولا نے چلو میں خون لے لیا آسمان کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا زمین کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی فصلے نہیں اگیں گی امام نے اپنے چہرے پہ علی اصغر کا خون ملا لاشا لے کر چلے اپنے خیموں کی طرف جیسے ہی خیمے کے قریب آئے نا تو اندازہ ہوا کہ ماں دیکھے گی تو مر جائے گی پیچھے ہٹنے لگے پھر خیال آیا ماں نے پوچھا میرا بچہ کہاں ہے تو پھر آگے بڑھے خیمے سے پردہ ہٹا خیمے سے پردہ ہٹا چھکے تھکیں گے نہیں خیمے سے پردہ ہٹا کیا دیکھا سکینہ کھڑی ہیں جناب سکینہ نے دیکھا کہ بابا کی گود میں علی اصغر ہے اور ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے تو بی بی نے وہیں سے آواز دیکھا کہ بابا میں بھی پیاسی ہوں بابا مجھے بھی پانی پھلال آئیے حسین کیا جواب دے اس بچے نے کیسا پانی پیا ہے جب ماں نے خیمے میں سکینہ کی آواز سنی تو بی بی رباب خیمے کے دروازے پڑا گئیں اب جناب رباب کو حسین دیکھ رہے ہیں الٹے پیر پیچھے ہٹ رہے ہیں اور جناب رباب کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں میں کون ہوں رباب بتاؤ میں کون ہوں اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں رو رہے ہیں آپ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں جناب رباب نے کہا آپ میرے امام ہیں آپ حجت خدا ہیں آپ میرے والی ہیں آپ میرے امام ہیں جب امام نے یہ جملے سنے اب آخر دامن ہٹا دیا ایک ماں نے خون میں لفت مچا دیکھا ننے ننے لبو پہ رلو رکھ دیا ہے بہت رولی عزدہ دارو گریہ ہو گیا گریہ ہو گیا مجلس مکمل ہو گئی بس ایک منزل اور سن لیجے وہ کیسا وقت تھا جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے بہن کھڑی دیکھ رہی تھی ابھی 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 میرے عزیز نے مرشیہ پڑھا امام حسین جب زمین کربلا پر آئے نا تو کچھ دیر کے لیے حسین کے بدن میں تحرک نہیں تھا حرکت نہیں تھی میرے مولا کے بدن میں تو ہنجر لبردار لوگ آگے بڑھے ہر شخص چاہتا تھا کہ میں حسین کا گلہ کٹوں تو کسی نے کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے جب حسین کی روح پرواز کر جائے تو اب حسین کا گلہ کٹ لینا تو کہنے لگا یہ کیسے تکرے کہ حسین میں ابھی روح باتی ہے تو ایک شخص نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بڑھ جائیں گے سنیں گے زیادہ ہو بس وہ جملہ سنا کے مجلس مکمل کر رہا ہو ابھی آپ جھولے کی زیارت بھی کریں گے اور زیارت کرتے وقت سوچئے گا اس میں تو پھول ڈلے ہوئے ہیں